بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم سے پیار کرنے والے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے یوٹیوب چینل پاک ویدر انفو میں آپ کو خوش حامدیت کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں اور مرحبا کہتا ہوں ناظرین محترم پچھلی جو ویڈیو گزری ہے اس میں کراچی سے متعلق تو خوش خبری سنائی دی تھی کہ وہ شدہ جو طوفان کی ہے وہ اب آنے کا چانس نہیں ہے اور سندھ کی بھی جو صورتحال ہے وہ تقریبا اب کراچی جیسی ہی ہے اور سندھ کے کچھ کچھ ازلہ میں کچھ کچھ شہروں میں گرد چمک کے ساتھ ہلکی پھلکی بارش کا امکان ہے اب جو صورتحال میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس تازہ ویڈیو کے اندر یہ صورتحال ہے چاروں صوبوں کی پورے پاکستان کی اپ ڈیٹ ہے جو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ناظرین سب سے جو اس وقت صورتحال جو الٹ جاری کی جاری ہے محکمی موسمیات کی طرف سے پی ایم ڈی کی جانب سے تو اس میں جو اس وقت سر فیرست ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ جو بالائی ملک کے علاقے ہیں جس کے اندر کشمیر آگیا بلتستان آگیا پنجاب کے کچھ ایریاز آگئے سندھ آگیا اور کے پی کے آگیا تو یہاں جو ہے وہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ بارش کی طرف جا رہی ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو ظاہرے کے دریاؤں کی صورتحال بھی بدلتی ہے سلاوی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے تو بینر میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ہم نے چار صوبوں کی جو اپ ڈیٹ دی ہے دینے کی کوشش کی ہے اور یہ جو اپ ڈیٹ ہے یہ ہے آج کا دن یعنی پیر کل کا دن یعنی منگل اور پرسوں کا دن یعنی بد تو اس میں کیا کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی میں چاروں صوبوں کی آپ کو جو میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو سب سے پہلے سندھ کے بارے میں لے لیتے ہیں سندھ کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کراچی شہر جو ہے اس سے مختلف صورتحال انٹیئر کی بھی نہیں ہوگی ملتے جلتا ہی موسم ہوگا تو پاکستان کے صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں نقشہ آپ کے سامنے ہے موسم کے حوالے سے تو سندھ کو لیتے ہیں تو سندھ کے اندر ناظرین محترم سکھر شکارپور جیکب آباد حیدر آباد ٹنڈو آدم ٹنڈو لائیار چھاچرو مورو نوشرو فیروز اور بھان سعید آباد وغیرہ یہ اس طرح کے علاقے ہیں کہ جہاں ہلکی پھلکی گرد چمک کے ساتھ بارش کی جو ہے وہ پیشنگوئی کی جارہی ہے اب اسی طرح سے اگر ہم لیتے ہیں بلوچستان کو جو کہ رقبے کے لحاظ سے ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے تو یہاں جو موسمیات کی الٹ جاری ہوئی ہے اس میں جہاں جہاں جن علاقوں میں بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے اس کے اندر ڈیرہ بکٹی ڈالبدین پنجگور نوشکی گوادر سبی تربت زیارت اور جوب وغیرہ ہے اب اس کے بعد ناظرین صورتحال دیکھتے ہیں ہم کی پی کے کی تو کی پی کے کے لیے بھی یہی پیشنگوئی ہے جیسے پشاور چاسدہ مردان سوابی دیر مالکرن محمد پشین اور اغزی وغیرہ میں بارش کا سلسلہ ہوگا پنجاب کی طرف آتے ہیں تو شیخو پرا فیصل آباد گجرات گجرانوالا ملتان صاحبال رحیم یار خان سادق آباد مرید کے رائیوند اور پھر راولپنڈی میں آ جائیں راولاکورٹ شرکپور سرگودہ پاک پتن اور بہاری وغیرہ تو یہ وہ ایریازیں جہاں بارش کی پیشنگوئی کی گئی اس کے علاوہ جو کشمیر کے علاقے ہیں وہاں بھی بارش کی جو ہے وہ پیشنگوئی ہے تو اپنے اپنے شہروں کے لحاظ سے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کریں اور جو بھی ضروری کام ہیں ان سے فراغت حاصل کر لیں اور اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا موسم کے لحاظ سے بہت زیادہ شعر لگیں اب مجھے اللہ حافظ کہنے سے پہلے بس ایک کام کر جائیں تنیچے سبسکرائب لکھا ہوگا اس کو دبا دیجئے لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیں کم از کم ایک ہزار لائک کا جو ہے وہ حق بنتا ہے ٹارگٹ ہے میرے پاس تو کوشش کر کے آپ لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اگلی اپڈیٹ تک اللہ حافظ و ناصر